بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چودہ جولائی بروشمرات ہم بات کریں گے جسٹس مظہر عالمیہ خیل صاحب کی طرف سے جو آرٹیکل سکس لگانے کا کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے موجودہ صدر ہیں صدر پاکستان اس کے علاوہ جو سابق وزیراعظم عمران خان ہیں فباہ چودری اور اسد کیسر قاسم سوری ان کے خلاف آرٹیکل سکس کا کہا گیا ہے کیا آرٹیکل سکس کا کہنا جو آنربل سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کے پاس اختیار ہے اور جو انہوں نے حلف لیا ہوا ہے آئین کا کیا یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہے کیونکہ آرٹیکل سکس کا کوئی تعلق عدالت سے نہیں ہے نہ سپریم کورٹ سے نہ ہائی کورٹ سے آرٹیکل سکس وہ ہے ہی پارلیمنٹ کی اختیارات اس میں سپریم کورٹ ڈیریکشن دے ہی نہیں سکتی تو یہ کیسے کہا گیا کہ آرٹیکل سکس لگا دیا جائے اور پھر کیا اس فیصلے کی چاہے وہ اضافی نوٹ ہے یا آپ اس کو اختلافی نوٹ کہیں تو اس اضافی نوٹ کی کیا آئین اور قانون میں کوئی حیثیت ہے کیا اس کے اوپر کیونکہ وزیرہ قانون صاحب جو ہمارے آزم نظیر تارل صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی ہے تو کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا نہیں ہے پھر اس فیصلے کی ٹائمنگ اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اگلے ایک دو دن میں ممنوع فنڈنگ کیس پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ سنا سکتا ہے تو یہ جو ساری ٹائمنگ ہے یہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موجودہ وزیر قانون اور سابق وزیر قانون نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو کہا ہے موجودہ وزیر قانون نے کہا ہے کہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ان سارے لوگوں کے خلاف آزم نظیر تارل صاحب ایک سینئر قانوندان ہے لیکن جہاں آپ کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور پھر اس جماعت میں اتنے گھس جائیں کہ پھر آپ آئین اور قانون سے زیادہ آپ اپنی جماعت کے وفادار ہو جائیں تو پھر ایسی ہوتا ہے آزم نظیر تارل صاحب نے کمر زمان کہہ رہا کہ ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنے کے خلاف سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا اور سپریم کورٹ نے اسمبلی تحلیل کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کل تفصیلی فیصلے میں ڈیپٹی سپیکر کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا اور جمہوری تاریخ میں اس فیصلے کو روشن مثال کے دور پر یاد رکھا جائے گا عدالتی فیصلے کے اضافی نوٹ میں لکھا تھا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ بدنیتی پر مبنی تھی آزم نظیر تارل صاحب نے کہا کہ حکومت کو آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کرنی چاہیے اور عمران خان نے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کی وہ بھی غیر آئینی تھی سات مارچ کو سائفر پہنچا اور ستائیس تک وزیر آزم نے اس کے اوپر کچھ نہ کیا انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے اور اگر سازش ہوئی سازش ہوئی تو اسے پارلیمنٹ کے سامنے لایا جانا چاہیے تھا لیکن حکومت نے پارلیمنٹ کے سامنے اسے نہ لایا اب یہ بات تارل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جمہوریت میں پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہوتا ہے آرٹیکل سکس یہ کہتا ہے کہ وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کے اختیار ہے اس میں کوئی ہائی کورٹ کوئی سپریم کورٹ کا ادارہ اختیار نہیں بنتا تو ایک سپریم کورٹ کا جج جو کل تیرہ جولائی کو ریٹائر ہو گیا ہے وہ تیرہ جولائی کو ہی تفصیلی فیصلہ جاری ہوتا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے دن آخری دن وہ جاتے جاتے یہ فیصلہ دے کے جاتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اور پھر وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پینشن بھی لیں گے وہ سارا کچھ کریں گے تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے معاملہ اور یہ وزیر قانون صاحب کی طرف سے یہ ساری باتیں کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا ان کا یہ کہنا وہ یہ آج کہہ رہے ہیں مسلم لیگنون شہباز شریف نے بھی کہا ہے مریم مرنگزیب نے بھی کہا ہے رانا سناولہ بھی کہہ رہے ہیں اور تارڈ صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عمران خان کی امریکی سازش کا معاملہ تھا پہلے ہمارے آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ سازش نہیں تھی مداخلت تھی لیکن سازش کی کوئی بھی وہ بغیر انکوائری کیے بغیر اس معاملے کے اوپر اور ان کرداروں کو کی جانچ کیے تحقیق کیے انویسٹیکیشن کیے پہلے ایک ورڈکٹ دیکھ دیا ہمارے اداروں نے اور کہا جی کہ سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے سازش نہیں ہوئی اور اس کے بعد پھر آنربل سپریم کورا پاکستان نے بغیر دیکھے سائفر کو بغیر اس کے اوپر سنیں بغیر کوئی بات کہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دے دیا اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے دوسری طرف جو سابق وزیر قانون ہے فواد چوہدری جنہوں نے یہ جو قرارداد آرٹیکل فائیو کی پیش کی دی جس کی بنیاد پر پھر جو نو کانفیڈنس موشن تھی پھر اس کو اٹھا کر پھینک دیا گیا تھا ڈیپٹی سپیکر کی طرف سے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جید صاحب آرٹیکل سکس لگنا شروع ہو جائیں تو گلے زیادہ اور رسے کم پڑ جائیں گے ہمارے ملک میں اگر آرٹیکل سکس لگنے لگ جائے تو پھر یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پھر یہاں پر گلے زیادہ ہوں گے اور رسے کم پڑ جائیں گے انہوں نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں لوگوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی اور میں وزیر قانون تھا ہم تو کہتے ہیں کہ تحقیقات کریں اور اگر انہوں نے تحقیقات نہیں کی تو نئی پارلیمنٹ تحقیقات کرے گی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو سیلیکٹیو ضمیر کا جاگنا ہے کہ ایک ایشو پر ضمیر جاگ جاتا ہے اور دوسرے ایشو پر ضمیر نہیں جاگتا اور ایک پر نوٹس لیا جاتا ہے دوسرے پر نوٹس نہیں لیا جاتا فواہ چودری کہتے ہیں کہ یہ باتیں پوری قوم جانتی ہیں انہوں نے کہا کہ قوم انقلاب کیلئے تیار ہے اب فیصلہ ووٹ سے کرنا ہے یا آپ سری لنکا کی طرف جانا چاہتے ہیں آرٹیکل سکس لگنا شروع ہو جائیں تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا فواہ چودری نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلطیوں سے عبارت ہے سپریم کورٹ کے فیصلہ میں حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا جو مواد ہم نے لگایا تھا وہ تو آپ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہیں ہمارے اٹارنی جنرل صاحب آپ کو بار بار بریسٹر علی زفر صاحب امتیاز صدیقی صاحب وہ آپ سے کہتے تھے جناب کہ یہ سائفر کو ایک دعوی سن لیں آپ چیمبر میں بٹھا لیں اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں تب تو آپ سننے کو تیار نہیں تھے سابق وزیراعظم نے آپ کو لکھا صدر پاکستان کے خط آپ کے پاس پڑے ہیں لیکن آپ نے اس کے اوپر تو کاروائی نہیں کی اور نہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے منٹس بھی لاکر آپ پڑھ لیتے تو پھر بھی آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود آج تک نہ ہوا انہوں نے کہا کہ سائفر کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت تبدیل کی گئی اور سائفر چیف جسٹس کے دفتر میں سیل ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ آئین اور قانون کمپرومائز ہو رہا ہے اور ہم ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہوگا اور بھی ان کی طرف سے بڑی جو کلیر کٹ چیزیں کہی گئی ہیں اب معاملہ یہ ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو فیصلہ ہے جسٹس مزر عالمیہ خیل صاحب کا ان کی ریٹائرمنٹ کا کل آخری دن تھا تیرہ جولائی وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور آخری دن تھا جس نے یہ فیصلہ جاری کیا گیا اور ان کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آرے فلوی، اسد کیسر، عمران خان اور ان سب کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی ہو اس کو ہمارے ہاں لاؤ کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ اوبیٹر ڈکٹا ہے اوبیٹر ڈکٹا سے یہ مراد ہے جو بائنڈنگ نہیں ہوتا یہ جو اختلافی یا اضافی نوٹ ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہوتا اس کے اوپر عمل درامد نہیں ہوتا اس کی کوئی بھی جو بائنڈنگ کپیسٹی نہیں ہوتی اور اس کی کوئی اگزیکیوشن نہیں ہوتی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اضافی نوٹ ہے یہ جد صاحب جو ریٹائر ہو گئے ہیں تو ریٹائر ہونے کے بعد تو ہم ان سے اختلاف ویسے بھی کر سکتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق تو آج جب میں چودہ جولائی کو یہ بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جد صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دن اپنی اگلی نوکری پکا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ لکھے گئے ان کو بھی پتا تھا ہونا کچھ نہیں ہے ان کے لکھے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے آرٹیکل سکس نہیں لگتا لیکن وہ یہ کر کے گئے ہیں کہ زمنی الیکشن کے بلکل چار دن پہلے نو لیگ کو جو بلکل زمین میں دھنس چکی ہے چار وزراء کو وہ پہلے ریزائن کروا چکے ہیں اب حمزہ شہباز بطور وزیراعلا کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی اگر ریزائن کرنا پڑا تو میں کروں گا وہ اس حد تک زمین میں گر چکے ہیں اور ان کو سانس دینے کے لیے یہ آرٹیکل سکس کا جو دراما رچایا گیا اور یہ جو بات کی گئی ہے آرٹیکل سکس جب ہم آئین پاکستان کو دیکھتے ہیں تو آئین پاکستان میں آرٹیکل سکس کی وضاعت کی گئی ہے وہاں پر ایک شک ہے آئین پاکستان میں آرٹیکل سکس میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل سکس سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ یا کوئی بھی اختیار وہ نہ سپریم کورٹ کے پاس ہے نہ ہائی کورٹ کے پاس ہے پارلیمنٹ اگر فیصلہ کرتی ہے کہ کسی کے خلاف آرٹیکل سکس لگانا ہے تو پارلیمنٹ ہی کمیشن مقرر کرے گی ججز بھی پارلیمنٹ مقرر کرے گی اور پھر اس کے بعد وہ عدالت بنے گی اور وہ عدالت فیصلہ کرے گی اس میں نہ ہائی کورٹ کا کوئی کردار ہوگا نہ سپریم کورٹ کا ان عدالتوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا جب آرٹیکل سکس نے کلیر کہہ دیا ہے کہ یہ جو آرٹیکل سکس ہے آئین پاکستان نے کہہ دیا کہ آرٹیکل سکس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر ایک سپریم کورٹ کا جج وہ کیسے حکومت کو کہہ سکتا ہے کہ آپ آرٹیکل سکس کی کاروائی کریں کیسے آئین کہاں جائے گا قانون کہاں جائے گا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل سکس پر نہ سپریم کورٹ بول سکتی ہے نہ ہائی کورٹ بول سکتی ہے تو پھر آرٹیکل سکس پر جب عدالتوں کا لینا دینا ہی نہیں ہے وہ صرف معاملہ جب اپیل میں جائے گا تو بطور اپلٹ کورٹ وہ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے کیس بنانا ہے نہیں بنانا پروسیکیوشن پارلیمنٹ ہوگی پارلیمنٹ بطور پروسیکیوشن اس کیس کو دیکھ سکتی ہے عدالتوں کا لینا دینے ہی نہیں ہے تو ایسے معاملے پر عدالت کیسے کہہ سکتی ہے کیارٹیکل سکس لگنا چاہیے یہ اتنا بڑا غیر آئینی جو اضافی نوٹ ہے جو اختلافی نوٹ یا اضافی نوٹ ہے جسٹس مظہر عالمیہ خیل صاحب کا کہ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ اس اتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ بھی اگر یا آئین کو سمجھتے نہیں ہیں یا کمپرومائز ہیں تو یہ چیزیں پھر ہمارے ملک کے لیے ہماری ریاست کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہیں میں بطور قانون کا طالبین میرے پاس یہ حق ہے بطور افیسر آف دی کورٹ کے میں اختلاف کروں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل سکس کے حوالے سے جو کہا گیا ہے ایک تو یہ اوبیٹر ڈکٹائز کی حصیت نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ آرٹیکل سکس جب آئین پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جورسٹکشن نہیں بنتی تو پھر ایک سپریم کورٹ کا جیج پارلیمنٹ کو کیسے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے دبی خواہش کا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف لگائیں آرٹیکل سکس تو جنہوں نے ووٹ خریدا جنہوں نے حکومتیں بنائیں جنہوں نے امریکیوں سے ملاقاتیں کی جنہوں نے ڈالر لیے جنہوں نے بیس پچیس کروڑ میں بکے جنہوں نے سندھ ہاؤس میں بولیاں لگائیں تو حضور یہ ساری چیزیں بڑی آگے چلی جائیں گی اور اگر عمران خان اور ان کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اور دوسری طرف یہی ہماری آنربل عدالتیں ہیں جو حمزہ شہباز کے بارے میں کہتی ہیں وہ غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہے اس کا الیکشن ہی غیر آئینی تھا لیکن اس کے باوجود اس نے جو کچھ کیا وہ بھی درست ہے اور جب تک وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو جاتا تب تک وزیر اعلیٰ بھی وہی رہے گا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں قوم اب جانتی ہے اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی ممنوع فنڈنگ کیس جو تھا فورن فنڈنگ تو ختم ہو گیا ممنوع فنڈنگ کیس میں کوئی بلنڈر کر سکتا ہے اور وہ کوئی فیصلہ جاری کر سکتا ہے اور وہ صرف صرف پاکستان تحریک انصاف کا مورال اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے لئے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اب ایسی چیزیں یہ دور گزر گیا ہے یہ ٹیکٹس اب اسمال نہیں ہوں گے نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عمران خان کی ساخت کو کوئی نقصان پہنچے گا یہ چیزیں اب گزر چکی ہیں اب ہر پاکستانی باشعور ہے ہر پاکستانی باشعور خود فیصلہ کر سکتا ہے آئین اور قانون کو وہ سمجھتا ہے اور ان کو سمجھانے والے بھی اللہ پاک نے لوگوں کو مندخب کیا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اگر الیکشن کمیشن بھی شوق پورا کرنا چاہتا ہے اور اس ٹائم میں ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دیکھ لیں اور میرے خیال میں کچھ نہیں ہونے والا اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات